انسان کی زندگی کی یہ قدر ہے کہ تمہیں سیاست کے لیے لاشیں چاہیے شرم سے آدمی ڈوب مرے سنیے ذرا اچھا یہ اتنے سیانے ہیں مولانا انہوں نے جو یہ ساری گفتگو ہے اس میں آپ نے انہوں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم گولیاں کھائیں گے شہادتیں دیں گے لاشیں اٹھائیں گے یعنی اپنے آپ کو اٹھانے والوں میں رکھا ہوا زندہ کہ میں پیچھے ہوں کوئی اور شہید ہوگا یعنی دیکھیں نا ہم لاشیں اٹھائیں گے اتنا ذہین سیاستدان میں نے نہیں دیکھا کہ گولیاں غریب کا بچہ کھائے گا شہید بھی وہ ہوگا اور ہم اٹھائیں گے اٹھا کے تو ہم پھر سیاست کریں گے آج بھی ایک تقریر کی ہے انہوں نے اگر وہ سارٹ ہے جس میں انہوں نے کہا کہ چلے جائیں پھیل جائیں پتہ نہیں جیسے جیسے کوئی وبا پھیلتی ہے کوئی برائی پھیلتی ہے پورے پاکستان میں پھیل جائیں وہ اچھا وہ ان کا تو نہیں ہے لیکن میں آپ کو نا ایک اور بات بتاتا ہوں یہ جب انہوں نے یہ ساری بات وہ کر رہے تھے نا ہم لوگ سن رہے تھے تو وہ سارٹ تیار نہیں ہے کسی وجہ سے تو ایک یہ جو ان کا پہلے بھئی میں ہم لاشیں گرا دیں گے پھر ہم یہ وصنیفہ دے دو اور اب آج یہ کہا کہ بس وہ دوست جو ہے نا ان کی جو رسد ہے وہ ہے اور اس کو ہم نے ان کی مدد کے لیے جانا ہے جب یہ وہ تقریر کر رہے تھے نا تو ایک نعرہ لگ رہا تھا کیا ورکر بھی خدا کی قسم ان کے لوگ ہے یار ذرا وہ نعرہ سنوا دیجئے وہ کیا کہہ رہے ہیں قائد تیری بصیرت کو سلام سنیے ذرا قائد داری جرد کو قائد داری ساسی بصیرت کو قائد داری جرد کو قائد داری ساسی بصیرت کو اب یہ ساتھ جو محمود خان اچک زہی جسے رانہ صاحب محمود چک زہی کہتے ہیں اور میں عبداللہ دیوانہ کہتا ہوں پرائی جنج میں ناچ رہے ہیں آ کے ناچتے رہے اب وہ شاید ان کو بصیرت کہہ رہا تھا کیونکہ یہ ساری بصیرت تو ادھر ہی آئی ہوئی تھی انہی کی طرف سے آئی ہوئی تھی کہ نکالو پاکستان کی فوج کو گالی نکالو ججز کو گالی اور وہ لوگ جو یہاں پر کھڑے ان کے ساتھ پیچھے باتیں کر رہے تھے یہ تاریخی سوٹ ہے مولانا تحرال قادری کا وہ بھی آئیت دھرنا دینے کے لیے میں ان کی بڑے عزت کرتا ہوں کیونکہ ان کا قاز جو تھا وہ مارڈل ٹاؤن کے شہیدوں کو انصاف دلانا تھا اور ہم بھی سمجھتے ہیں کہ وہ بہت ظلم تھا لیکن پتہ نہیں یہ کیا ہے سلسلہ کے بس جب آتے ہیں تو آتے ہیں فتح کرنے کے لیے کہ جیسے سومنات کے مندر کو توڑ کے جائیں گے اور پھر جاتے ہوئے ان کو ایسا لگتا ہے کہ یہی انقلاب ہے جو ہم واپس جا رہے ہیں ذرا تحرال قادری صاحب کو بھی سن لیں وہ بھی دھرنا انہوں نے بھی ایسے ختم کیا تھا اچھا یہ وہ پتہ نہیں کیسے پروڈیوزر صاحب نے وہ سارٹ میس کر دیا ہے ان کی گفتگو مولانا فضل الرمان کی وہ بھی بالکل اسی طرح ہی کہہ رہے تھے بلکہ وہ تو ساتھ تو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ یہ ہم پر باتیں ہوں گی ہمارے خلاف پتہ نہیں کیا کچھ کیا جائے گا لیکن تم سیدھے ادھر پہنچنا گلی کوچوں میں اور وہ جو لوگ وہاں پر جیسے علینا ابھی کہہ رہی تھی آج صبح انہوں نے کہا رات میں کہا کہ نکل آؤ پلان بی روب تو سڑکیں اور اب آج یہ فرما رہے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھی وہاں پر نکل آئے ہیں ان کو مدد کی ضرورت ہے ہم نے جانی ہے اور الحمدللہ مبارک باتیں دے رہے ہیں مرحلہ پورا ہوا اچھا اب یہ میں نے آپ کو دھارو القادری صاحب کا سنایا وہ بھی آئے اسی دھوم دھام سے تھے اور گئے اس سے بھی بڑی دھوم دھام سے تھے ایک طریقہ شاید یہی ہے لیکن میں آپ کو نا ایک ہم مجھے یہ لگتا ہے کہ بسیکلی ہم جو کچھ اپنے آپ کو پریٹنڈ کرتے ہیں جس طرح سے ہم اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں ہم وہ ہے نہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہر چیز پر قابض ہے بہت سارے جو جانور جن سپرند جو انہوں نے بنائے ہیں اس کی شباد میں بڑے میسج ہے میں آپ نے ایک ویڈیو اٹھائی ہے سوشل میڈیا سے ایک مچھلی ہے اس کی شکل بلکل انسانی ہے اگر آپ اس کو سامنے سے دیکھیں تو وہ انسان ہے لیکن پیچھے سے مچھلی ہے تو یہ بھی جو ہے نا یہ اپنے آپ کو شیر کہتے ہیں سارے کوئی کہتا ہے پتہ نہیں میں کتنا بہادر ہوں میں یہ کروں گا اور اندر سے کیا ہے یہ آپ جانے اور اللہ کی ذات جانتی ہوگی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے